بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ و لامحمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائی مجمعین الى قیام یوم الدین ایک موضوع جو ہم نے اس سے پہلے والے کلک میں ڈسکس کیا وہ تھا کہ جب خلیفہ اول کی وفات پر ان کی صاحبزادی جناب آئیشہ نے نوہی کی محفل کو برپا کیا اور اس پر اعتراض کیا خلیفہ دوم نے اور بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے لوگوں کو داخل کیا اور خواتین کو کوڑے مارے اور ان خواتین میں سے ایک خاتون تھی خلیفہ اول کی بہن جن کا نام تھا ام فروا انہیں نہ فقط ایک نہ فقط دو کم سے کم تین یا اس سے زیادہ کوڑے مارے اب ایک چیز جو اس وقت ہم نے ڈسکس نہیں کی اور ذہن سے رہ گئی تھی وہ یہ کہ وہ خاتون نابینا بھی تھی اب آپ تصور کریں کہ ایک نابینا خاتون کو کہ جب وہ اپنے بھائی کی وفات پر صدمے سے نڈھال ہوں اور رو رہی ہوں تو ان کو کس طرح سے خریفہ دوم نے کوڑوں سے مارا لیکن اس وقت ہمارا موضوع دوسرا ہے اور وہ موضوع یہ کہ یہ خاتون ایک ایسی خاتون تھی کہ ان کے اکثر رشتدار اہل بیت کی دشمنی میں نمائے تھے لہٰذا وہ رشتدار کون تھے کیا تھے تو وہ ہم سب کو بیان کر دیتے ہیں اور ان میں سے خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے رشتدار کیا کیا تھے تو یہ صاحبزادیں تھیں ابھی قحافہ کی ابو قحافہ نام تھا خلیفہ ابل کے والد کا اور یہ بہن تھی خلیفہ ابل کی اور پھپی ہیں یہ جناب آئیشہ کی تو یہ تو ان کے رشتے ہو گئے کہ جو ان کے خونی رشتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے اب ہم آتے ہیں ان کی شادی کی جانب ان کی شادی ہوئی ایک شخص سے کہ جس کا نام تھا جو تاریخ میں مشہور ہے وہ نام تو تھا اس کا اشعس بن قیس کندی لیکن اشعس اس کا نام نہیں تھا بلکہ اس کا لقب تھا اس کا نام تھا مادی کربا لیکن کیوں کہ اس کے بال گھنے تھے تو اس کو کہا جاتا تھا اشعس یہ شخص نوہ ہجری میں مسلمان ہوا یعنی عام الوفود میں اور مسلمان ہونے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد یہ مرتد بھی ہو گیا تھا اور بات زگہ بیان ہوا کہ اسی ارتداد کے عالم میں جب اس کو قتل کیا جانے والا تھا تو اس نے توبہ کا اظہار کیا اور بعد میں کس طرح سے یا یہ توبہ شرط والی تھی کہ تم اگر میری بہن سے شادی کر لو تو معاف کر دوں گا بلاخر کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو بہت سارے لوگ تو قتل کر دیئے گئے لیکن بلاخر اس کی توبہ کو مان لیا گیا اور اس کی شادی ہوئی خلیفہ ابل کی بہن سے یعنی امہ فروا سے تو اب تک ہماری گفتگو ہوئی کہ امہ فروا کے بھائی جناب ابوبکر بھتی جناب آئیشہ اور شہر اشعص بن قیسک اندی یہ اشعص بن قیسک اندی کہ جسے صحابی بھی کہا جاتا ہے یہ مسلمان بھی ہوا پھر کافر بھی ہوا پھر مسلمان بھی ہوا بعد میں خوارج میں سے بھی ہو گیا تھا اب ایک روایت بعد میں بیان کریں گے لیکن ساتھ میں اور رشتے بتائیں کہ امہ فروا کے اور کون کون رشتہ دار تھے ان کی ایک نن تھی جس کا نام تھا قتیلہ بن قیسک اندی اور طبقات ابن سعاد اور بعض کتب اہل سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی یعنی قتیلہ بن قیسک اندی اور یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کافر ہو گئی تھی مرتد ہو گئی تھی اور مسلمہ قذاب کی طرف دار ہو گئی تھی پس اب ہم نے گفت کو شروع کی کہ شہر قیس بن اشعس بن قیسک اندی کہ جو مسلمان ہوا مرتد ہوا پھر مسلمان ہوا اور پھر خبارج میں چلا گیا نند کون ہے کہ جو زوجہ رسول ہے مرتد ہوئی اور پھر کفار میں سے قرار پائی اور مسلمہ قذاب کی ماننے والی اب ان امہ فروا کی بیٹی کون ہے اب اشعس بن قیسک اندی کون ہے جو بعد میں خبارج میں سے ہو گیا اور یہی وہ شخص ہے جس نے عبد الرحمن بن ملجم کو رات کو پناہ دی اور یہ شخص یعنی قیس اشعس بن قیسک اندی یعنی حضرت عائشہ کا پھپا یہ قاتلان مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے اسی کی بیٹی تھی جو عدہ بنت اشعس یا جعادہ بنت اشعس یا جعائدہ بنت اشعس کہ ان تینوں ناموں میں سے جو زیادہ مشہور نام ہے وہ ہے جو عدہ بنت اشعس اب عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ امام حسن کی بیوی نے امام حسن کو زہر دیا تو اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو جعادہ بنت اشعس تھی یہ انہی ام فروہ کی بیٹی تھی یا بالفاظ دیگر حضرت عائشہ کی سگی پھپی ذات بہن تھی یا بالفاظ دیگر خلیفہ ابل جناب ابو بکر کی سگی بھانجی تھی یا بالفاظ دیگر ایک نام نحاس صحابی کے جس کا نام تھا محمد بن اشعس بن قیسک اندی اس کی بیٹی تھی جو مسلمان ہوا کافر ہوا مسلمان ہوا پھر خبارج میں سے ہوا اور قاتلان مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوا پس ام فروہ کا شہر قاتلان ہے مولا امیر المؤمنین میں سے اور بھائی تو معلوم ہے کہ ان کے تعلقات کیسے تھے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فدق کا معاملہ اور شہادت کا معاملہ اور پھر بہن یعنی جناب عائشہ کس طرح سے انہوں نے جنگ کی مولا امیر المؤمنین سے اور شہر اور بیٹی کون ہے تو جو عدہ بنت اشعس جو عدہ بنت اشعس اب ہم آتے ہیں بیٹے کے بارے میں تو ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد ابن اشعس کہ جو خوارج میں سے ہو گیا تھا پھر اس نے بعد میں توبہ کی پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس نے مسلمان ظاہر کیا یہاں تک کہ یہ عبیداللہ ابن زیاد یا بلفاز دیگر یزید کی فوج میں سے تھا اور یہی وہ شخص ہے جس نے مقابلہ کیا حضرت مسلم ابن عقیل سے اور یہی وہ شخص ہے جس نے جناب توعا کے گھر پہ حملہ کیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کے قاتلوں میں سے یہ قرار پایا اسی محمد بن اشعس بن قیس کا بیٹا تھا یعنی ام فروہ کا پوتا وہ ساتھی تھا اور بن امیہ کا بڑا طرفدار تھا اور وہ ساتھی تھا حجاج کا اور قتل عام میں وہ حجاج کی طرح سے ہی بڑا ماہر تھا البتہ بعد میں اسی حجاج بن یوسف سے اس کا اختلاف ہوا اور گرفتاری سے پہلے اس نے ایک قلعے سے جس کے لئے تاریخ میں بیان ہوا کہ کابل میں وہ قلعہ تھا وہاں پر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی پھر اس کے بعد اس کا سر تن سے جدہ کر کے حجاج بن یوسف کے پاس مہچایا گیا ایک اور بیٹا اینی ام فروہ کا تھا وہ تھا قیس بنت اشعس یہ قیس بنت اشعس وہ شخص ہے کہ جس سے گفتگو کے دوران امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حیحاتا حیحاتا من نسللہ یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی توہین بھی کی یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کا مخاصرہ بھی کیا اور یہ بھی یزیدی فوجوں میں تھا یزیدی فوجوں کے سرداروں میں سکھ سردار تھا اور یہی وہ شخص تھا کہ جب آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ روز آشور کندہ والوں کے پاس تیرہ سر تھے شہدائے کربلا کے تو شہدائے کربلا کے سروں کو لے جانے والوں میں سے جو لے جانے والوں کی جو کمانڈ کر رہا تھا جس نے تیرہ سر جس کی فوج میں تقسیم ہوئے تھے اور فقر کے ساتھ بنی کندہ تیرہ سر لے کے کوفے گئے تھے عبداللہ ابن زیاد کے پاس تو وہ خلیفہ اول کا سگا بھانجا اور انہی ام فروا کا بیٹا تھا قیس بن اس کا نام تھا قیس بن اشعس بن قیس لعنت اللہ یہی وہ شخص ہے جس نے شہادت امام حسین کے بعد امام حسین کے لباس کو چوری کیا بازدہ کا بیان ہوا کہ قطیفہ کو چوری کیا کہ جو ابا کی معنی دے کپڑا ہوتا ہے لہٰذا اس کو تاریخ میں بازدہ کا کہا جاتا ہے قیس القطیفہ اور آخر عمر میں بازدہ کا بیان ہوا کہ اس کو کوڑ ہو گیا تھا اس کی گھر والوں نے اس کو پھکوا دیا تھا اور بازدہ کا بیان ہوا کہ جناب مختار کے ہاتھوں یہ بھی مارا گیا اور جناب مختار کے ہاتھوں یہ محمد بن اشعز بن قیسق اندی بھی مارا گیا اب دوبارہ تعرف کراتے ہیں کہ یہ ام فروا کہ جو خلیفہ ابل کی بہن ہیں ان کے رشتے کیا کیا ہیں تو ان کے بھائی ہیں خلیفہ ابل ان کی بھتیجی ہیں حضرت عائشہ ان کی نند ہے قطیلہ بن قیسق اندی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی اور کافر ہو گئی تھی ان کی بیٹی ہے جو امام حسن کی قاتلوں میں سے ہے جودہ بن اشعز ان کا ایک بیٹا ہے محمد بن اشعز بن قیسق اندی کہ جو امام حسن کے دشمنوں میں سے اور کربلا میں یزیدی فوجوں میں سے اور امام حسن کے قاتلوں میں سے ہے اور دوسرا بیٹا ہے قیس بن اشعز بن قیسق اندی کہ جو امام حسن کے دشمنوں اور قاتلوں میں سے ہے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی اور اسی پر اس گفتوک ختم کریں امام فرماتے ہیں کافی میں یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان الاشعز بن قیس شرعہ کافی دم امیر المؤمنین کے قیس جو ہے وہ امام مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں شامل ہوا کہ جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ اس نے رات کو بنا دی تھی عبد الرحمن ابن ملجم کو اور امام حسین کے قتل امام مولا امیر المؤمنین کی شہادت میں یہ شریک تھا اور پھر امام فرماتے ہیں وہ ابن تہو جعدہ بنت اش جعدہ سمت الحسن کے اسی قیس کی جو بیٹی ہے یا بلفاظ دیگر امیر فرمات کی جو بیٹی ہے وہ امام حسن کو زہر دینے والوں میں سے ہے وَمُحَمَّدِ ابْنَهُ شَرَكَ فِي دَمِلْ حُسَینِ اور انہی کا بیٹا محمد ہے یعنی محمد بن اشعز بن قیس کندی کے جو امام حسین کے خون میں شریک ہوا بس جب قاتلان امام حسین کا ذکر ہو تو اگر ان کو شجرے کے ساتھ اور شداریوں کے ساتھ بیان کیا جائے تو بہت واضح بات ہو جاتی ہے پس کربلا میں جب کہا جاتا ہے یا امام حسن کی بیوی کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ امام حسن کی بیوی جعدہ بنت اشعز ام فروا کی بیٹی تھی محمد بن ام فروا کی بیٹی تھی اشعز بن قیس کندی کی بیٹی تھی اور حضرت آئیشہ کی سگی فوپیزاد بہن اور خلیفہ اول کی سگی بھانجی تھی اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے جب ان رشتوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے یزید کے رشتے کا وعدہ دیا تھا کس کو جعدہ کو تو یہ وعدہ کسی نوکر کے ذریعے کنیس کے ذریعے غلام کے ذریعے یا بلفاز دیگر کسی نائیہ ناون کے ذریعے سے نہیں دیا تھا یہ کسی نہ کسی اہم فرد کے ذریعے سے دیا ہوگا اور اب یہاں پر سوچا جا سکتا ہے کہ کن کن کا امکان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اکثر افراد اس وقت بھی ایسے تھے کہ جو ایک جانب ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اور دوسری جانب ان کا تعلق تھا دشمنان اہل بیت سے تو یہ مختصر سے رشتداری ہیں ہم نے بیان کی ام فروا کی کہ ان کے رشتدار کون کون تھے اور کس طرح سے دشمنی اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم مسل فارس تھی وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہری ممنٹ ممنٹ